صحابہ اکرام کی روایت کرتے ہیں کان اچوالو ناسمہ کہ مقریب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے جانے سقابت ورمانِ والے ہیں اتنی سقابت ورمانِ والے تھے کہ جب کوئی کی بندہ سائدہ آپ کے پاس آتا تو سحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی زمان پر کبھی بھی لا قلاص نہیں آئے لا قلاص جو بھی سائد آتا حضور اس کی جھوڑیاں پھر تر اسے اٹھائے گئے ملتا ہے کیا کیا تو جہاں کوئی تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ دے ذاتِ احمد ادھر نہیں آتی تا قیامت ساہر نہیں آتی دامانِ مصطفیٰ میں آجاؤ گھوپ ہم کی ادھر نہیں آتی کوئی کتنا بڑا سوال کرے جھولی خانی مدد نہیں چاہتی وہ جس کو سرکار بھید دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں کرتے ہیں حضور اس نے گھر میں ایک مطبع بکری کو شباب کیا گیا بکری زبا کر کے اس کا گھوپ ہوتا ساکیم نے پوکرا میں مصطفیٰ تقریب دیتے ہیں پھر جب حضور نے بات پکچا ہوتا کہ جو گھوپ ہوتی نہیں کرتے ہیں یہ سارے کسا تقسیم ہو گیا یا کچھ بچا بیا گیا تو حضور کرنے لگی اموالکودینی فرمانے لگی کہ اس کھوڑا سا کھر میں بچا ہے اور اس سارے کسیم تقریب کھوڑا سا کھر میں بچا کرتا ہے حضور نے فرمائے بچا کر لکھا ہے کوڑک بچا کرتا ہے حدیث کے بات ہے نبی کریم صلینا نچانے نعرف اللہ خرمات میں خوانت میں خواہ میں بچا کر دیا جو اُساں نہیں گنا کردیا جو اُسنہے کھانا بھایا اور خوشیدہ کر دیا جو اُسنہے پہنا اور جو اُسنے اللہ خرمات میں دیکھ کر Bros آسل کو سمار دیا آسل میں اس میں مال ہو جائے گا اور نبی بریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قسم اٹھا کر رشان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال دے گا خودمین محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مال میں نقص مال ہوں میں سادہ کرتا کہ اللہ اس کے مال میں کبھی ہی کرے گا اس کے مال میں اضافہ فرما دے گا تو حضور نبی بریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابت فرمائی کرتے تھے کہ جو آدھا سائے ہیں اگر تم اپنے پاس ہوتا تو اسے اسی ضرورت کوئی کریں اس کی حاجت کوئی کریں ہے اگر اپنے پاس نہیں ہونا تو پھر کسی اپنے غلام کے غربوں سے بیچ لے کہ جاؤ اس غلام کے پاس گا Engine میں تمہاری ضرورت کو فکر متساد اور اگر کسی غلام کے پاس نہیں تو پھی کسی سے خورت لے فکر کسی سے قرج لے فکر اس کی حاجت کو فکر ہ��요 اور اپنی کی حاجت ہے کرتا مکور ہے ان کے ہفتوں تک اپنے ہر میں تن کنا یہ حضور کی ذات ہے کہ دیلِ شکستہ پر احسان تیری نوازش کے ہیں بے شمار کہاں کا کوئی شمار ہوتا ہے حضور ہمیشہ صحابت کی عقادت ہے خجد صحابت کرتے اگر اپنے پاس نہیں تو کسی غلام کے پاس بیٹھتے اگر غلام کے پاس بھی نہیں تو قرض لے کر اس بندے کیوں اس صاحب کے حاجت کو پورا کیا کرتے تو یہ وہ حضور کی شان ہے یہ وجود و صحاب کا معاملہ ہے کہ دوسروں کے پاس پہ سیف و ذر و بھر ہے دوسروں کے پاس پہ سیف و ذر و بھر اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولا بھجا ہو